ہلو دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے اس طرح کا ایرن بنانا آپ کے گھر پہ ہوگا ایرن کس طرح سے بنا سکتے آپ خود سے گھر پہ ایرن بنانا سکتے ہیں اور ایک طرح سے ایرن آتا جو ہلکا ایرن رہتا ہے وہ کس طرح سے ایرن بنایا جاتا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں کیا خرابی ہو مجھے نہیں پتا ہے اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں اور جو بھی خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں گے ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے گا اور الیکٹک سے ریلیٹیڈ اور کو بھی کام سکنا تو میرے چینل کو سبسکرائب کے دیجئے سب سے پہلے یہ ہلا کبر آپ کو ہٹا لیجئے یہ ہلا آپ دیکھ سکتے ہوگا کس طرح سے کبر ہے اس کو ہٹا لیجئے یہ ہلا ہٹا چکے ہیں یہاں پر رہتا ہے وہ ہٹا لیجئے یہاں پر ایک نٹ دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نٹ ہے وہ کھولیں گے اس کو کھولنے کے لیے ایک رینچ لائیں گے وہ دیس نمبر رینچ ہے ہم لوگ دیکھ لے سکتے ہیں یہاں پر لگا کے اس طرح سے کھول لیجئے آسانی سے یہ نٹ کھول جاتا ہے یہاں پر ایک واسہ رہا ہے وہ ٹیسٹر کے مدد سے ہٹا آئے گے یہ دیکھ لیجئے ایک اس طرح سے کنیکشن ہے اسی طرح سے آپ کنیکشن کر لیجئے گا اب اس کو چیک کرنے کے لیے یہ کوئل خراب ہے کیا خراب ہے اس کو دو نٹ دیا ہوا ہے یہاں پر ایک یہاں پر اس طرح سے دونوں نٹ کھول لیں گے آسانی سے یہ نٹ کھول جاتا ہے اس طرح سے نکال لیجئے آپ آسانی سے نکال لیجئے گئے دیکھ لیجئے یہ کس طرح سے ہے ایک سریج تار ہے آپ دیکھ لیجئے اس طرح کا سریج تار رہتا ہے اس طرح کا سریج تار بنانے کے لیے آپ کا لنک ڈسکریپسن میں مل جائے گا آپ جاکے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جلا کر چیک کر لیجئے اس میں لینا آ رہی ہے اینا آ رہی ہے اس میں اگر ہم سٹائیں گے یہ جل جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں جا رہا ہے یعنی یہ کوئل خراب ہے چھلیے چیک کرتے ہیں اس طرح سے سٹا دیں یعنی یہ کوئل ٹھیک ہے یہ کوئل چینج کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئل ٹھیک ہے آپ کو سکھانے کے لیے یہ ہم کوئل کھول کے دکھائیں گے کس طرح سے یہ کوئل لگے گا یہ دس نمارین سے یہاں کھول دیں گے یہ دو گھر نٹ دیا ہوا آگے پیچھے یہاں بھی نٹ کھولیں گے اس طرح ساتھ آئے یہاں دیکھ لیجے آپ نیل لاکھ ایولا فیٹ کرتے جگہ آپ کوئل خراب ہوگا کا تاب کھولیے گا کوئل ٹھیک ہے اس کو کھولیے گا اس طرح سے جس طرح سے کھولیا اسی طرح سے پھر فیٹ کر دیں گے واسر ڈال کے یہاں نٹ کس دیں گے یہ دس نمبر رنج سے اس کو کس دیں گے چلی یہ ٹائٹ ہو چکے ہیں یہاں وہاں سار بٹھائیں گے فیٹ نٹ ڈال کے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں یہاں بھی سائیڈ میں کرتے ہیں اب یہاں کو چیک کریں گے اس میں کیا خرابی ہے دیکھتے ہیں اس میں تار خراب ہے یا سیوج خراب ہے آپ دیکھ لیجے کہ یہاں سٹ آئیں گے یہاں سٹ آئیں گے اس میں سری جا رہا ہے دا ٹھیک ہےぁ اگر نہیں جا رہا ہے یای یہاں وائر خراب ہوگایا صاحب ہے چلیے اس سری جعتار لائےcznie اس کو سٹ آئیں گے دیکھ لیجئے یعنی یہ جلانے آپ کو دکھاتے دیں یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں ہوز ڈالہ رہا ہے دوسرا وائر چھیک کریں گے ایک یہاں ست آئیں گے، ایک یہاں سرائیں گے یعنی یک وائر نہیں جا رہا ہے اس کو اوہ کر کے سیوج کو پھر سے چیک کریں گے یہ نہیں جڑ رہا ہے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ تین نٹ ہے اس کو کھول لیں گے پلاس کی مدد دیکھ لیجئے پلاس پلاس کی مدد سے یہ تین نٹ کھولیں گے اسی طرح تین نٹ کھولیے گا یہ بھی کھول لیتے ہیں ایک اور نٹ بچا ہو وہ بھی کھول لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ تین نٹ کھول چکا ہے اب اس کو اس طرح سے ہٹائیے یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر اس کا سیوچ کا وائر لگا ہوا ہے اس کو پہلے سیوچ کھول لیتے ہیں ٹیسٹر دیکھ لیجئے ٹیسٹر کی مدد سے یہ تین دھوگوں نٹ ہے وہ دونوں نٹ کھول لیتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ گھٹھا باندھا ہوا ہے وائر کا اس کو کھولنے کے لیے یہاں پر ایک نٹ ہے اس کو کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے گیٹھا باندھا ہوا ہے اس کو پلٹ کے یہاں پر دو نٹ ہے وہ لوگ کھولیں گے تو وہ لوگ نکل جائے گا اس کو پلاس کی مدد سے آپ کھول لیجئے گا یا آسانی سے یہ کھول جاتا ہے یہ کھول چکا ہے جو لے دیکھ لیے چینی مٹی کا ہے یہ بھلا بھی اس کو اسکروپ کو نکال لیتے ہیں یہ گھٹھا کو ٹان کے کھولیں گے یہ کھول چکا ہے اب ادھر سے یہ ٹان لیں گے آسانی سے یہ نکل گیا اب اسی طرح اس کو سیڈ میں کر دیتے ہیں یہ تار لائے ہیں بجار سے اس کو یہاں پر کھول لیتے ہیں یہاں پر تین کلر کا وائر ہے ایک گرین ہے ایک ریڈ ایک بلیک ہے یہ ریڈ والا ہے وہ سیوچ میں جائے گا اور یہ گرین والا ہے یہ بوڑی آرث میں جائے گا یہاں پر ایک پائپ میں اس طرح سے آسانی سے یہ گھوچ جاتا ہے آپ گھوچا لیجئے گا اس طرح سے اس طرح سے پار کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے ٹان لیجئے اور ٹاننے کے بعد یہاں پر ایک گھٹھا بہان دیتے ہیں دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے گھٹھا باندھا ہوا اسی طرح سے آپ اپنے آئرین میں بہان دیجئے گا یہاں پر ریڈ وائر کو کاٹ لیتے ہیں کٹر کے مدد سے اس طرح سے کاٹ لیجئے اور یہ ایک سیوچ ہے جو ہے سیوچ یہ اول انڈیکیٹر کا جو وائر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے کھلنے پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اس کو نہیں لگائیں گے اگر آپ کو لگانا ہوگا جو اس طرح سے کھولیے گا اس طرح سے لگا لیجئے گا یہ طرح سے پار کر لیجئے دیکھ لیجئے یہاں سے اس طرح سے پار کر لیجئے پار کرنے کے بعد نچے کی طرف لگا دیجئے گا اور ٹیسٹر کے مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیجئے اب یہ دو کو بچا ہوا وہ کس طرح سے کسائے گا وہ دیکھ لیجئے گا اس کو ٹوٹ گیا ہے اس واجہ سے یہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں اس کو سیڈ کر دیتے ہیں اس میں جو نٹ لگا ہوا وہاں نکال لگیں اس طرح سے آپ نکال لیجی نٹ اچھی طرح سے آپ ٹائٹ کر دیجائے تاکہ وہ کھولے ہے اگر کھول گیا تو بوڈی میں سٹکے آپ کو کرنٹ مار سکتی ہے اس طرح سے رکھ کے اس کو اس کو ٹائٹ کر دیجائے ہے یہ دو گھو اس گروپ ہے دیکھ لیجیے ہاں 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 ص warm ہاں تین انچی کا اولا وائر ہے اس میں اس طرح سے نٹ فسا لیجئے آئیے والا جہاں گرین کا ہے وہ بوڈی آرث کے لئے ڈال دیئے ہیں اس میں اور ایک نٹ یہاں پر ہے اس طرح سے اس کو نکال لیں گے اگر یہاں بلیک والا میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے بلیک والا میں لگا دیئے ہیں یہ یہاں جو سیوچ سے آیا اس میں لگا ہے یہ چینی مٹی میں اس طرح سے دونوں نٹ کو لگا دیں گے اس کا یہاں بوڈی ہے اس میں اس طرح سے لگا دیجئے دو اور چینی مٹی کا جو ہے یہاں لگا دیجئے ایک واسا ڈال نٹ لگا دیجئے اچھے طرح سے ہم ٹائٹ کر دیجئے تھا کہ یہ وہ سلپ نہ ہاں دونوں نٹ کو اچھے طرح سے ٹائٹ کر لیجئے گا بوڈی ارثوالہ لگا دیجئے اس میں اس طرح سے رکھ دیجئے اس طرح سے آپ کھولے ہیں تین نٹ اس طرح سے تینوں نٹ کس لیجئے دیکھ لیجئے ایک واسا ڈال دیں گے اب اس پہ ایک نٹ لگا دیں گے اس طرح سے آپ تینوں نٹ کس لیجئے موسیقی 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 یہاں پر دیکھ لیجئے اس طرح سے رکھ کے اس میں سمعہ دیجئے اور نہیں یہ پہنچتا ہے تو یہ کوئل کا اور پیچھے کر لیجئے گا کھل کے اس طرح سے دونوں نے ٹاپ کس لیجئے یہ دونوں نٹ کس چکے ہیں اب اس طرح سے بیٹھا دیجئے دیکھ لیجئے اس طرح سے بیٹھا کے ایک واسر ڈال دیجئے گا اور یہ وہاں نٹ کس دیجئے یہ رینج کے مدد ساپ اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیجئے گا زیادہ ٹائٹ مت کیجئے گا یہ ٹینہ کر رہتا ہے نیچے تک چل جائے گا اس کو سیدھا کر لیجئے اب یہ دیکھ لیجئے اب اس کو چیک کرنے کا سمعہ آ گیا اس طرح سے سریز تار لے لیں گے اب اس طرح سے سٹائیں گے بوڑی میں نہیں جار رہا تب تو ٹھیک ہے یہ ایک جلنا چاہیے وہ بوڑی اور بوڑی کے لیے تھا اس طرح سے چیک کریں گے یہ جل جا رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب سیوچ بند کر کے چیک کریں گے سیوچ بند کر دی ہے اس طرح سے چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ جل جا رہا ہے یہ چلیے یہ آئرن بن چکا ہے اور اسی طرح سے الیکٹک سی ریلیٹڈ کوئی بھی کام سکھنا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا چلیے تھینکیو سو مچ موسیقی